جہلم میں چودہ سارہ لڑکی سے مبینہ زیادتی ابتدائی میریکل رپورٹ میں زیادتی کے شواہد مل گئے بات کریں گے سما کے نمائندے آمیر کیانی سے آمیر کیانی پولیس کیا بتا رہی ہے اس تمام طرح معاملے سے متعلق چودہ سارہ لڑکی کو اسی کے قریبی رشدار نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ملزم جو ہے وہ واقعے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا نام علی ہے اور لڑکی کا قریبی رشدار ہے مطلعہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی اور ملزم لڑکی کے گھر میں زبردسی داخل ہوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کو اسپیال منتقل کیا گیا ہے افضائی میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق بھی ہوئی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ زابطے کی کروائی شروع کر دی گیا ہے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے ایسا کہنا ہے پولیس کا بہت شکریہ آمیر آپ نے آگاہ کیا زادتی کے شواہد مل گئے بات کریں گے سما کے نمائندے آمیر کیانی سے آمیر کیانی پولیس کیا بتا رہی ہے اس تمام تر معاملے سے مطالق چودہ سارا لڑکی کو اسی کے قریبی رشدار نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ملزم جو ہے وہ واقعہ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا نام علی ہے اور لڑکی کا قریبی رشدار ہے سارا لڑکی گھر میں اکیلی تھی اور ملزم لڑکی کے گھر میں ضبردسی داخل ہوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کو اسپیال منتقل کیا گیا ہے افضائی میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق بھی ہوئی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذاپتے کی کروائی شروع کر دی گیا ہے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے ایسا کہنا ہے پولس کا بہت شکریہ آمیر آپ نے آگاہ کیا زادتی کے شواہد مل گئے بات کریں گے سما کے نمائندے آمیر کیانی سے آمیر کیانی پولس کیا بتا رہی ہے اس تمام طرح معاملے سے مطالق چودہ سارہ لڑکی کو اسی کے قریبی رشدار نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ملزم جو ہے وہ واقعے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولس کا کہنا ہے کہ ملزم کا نام علی ہے اور لڑکی کا قریبی رشدار ہے ہمتہ سارہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی اور ملزم لڑکی کے گھر میں زبردستی داخل ہوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے پولس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کو اسپیٹال منتقل کیا گیا ہے افضائی میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق بھی ہوئی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضابطے کی کروائی شروع کر دی گیا ہے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے ایسا کہنا ہے پولس کا بہت شکریہ میرا اپنا آگاہ کیا